نمشکر دوستو ایک بار آپ کا فیر سے سواگت ہے میرے چینلر تیروڑیبال بلوکس پہ آج کا بلوگ کچھ خاص ہوگا نیا ہوگا کیونکہ آپ کو میں ایک ایسے سکس سے ملانے جا رہا ہوں جو کی حالی میں ان کو بھارتی ہے دلیت ساہیتیا اکاڈمی اوار سے نوازا گیا ہے جو کی دلی میں اکاڈمی ہے ان کے دوارہ بابا صاحب امبیٹ کروار سے نوازا گیا ہے ان کو آج ہم ان کے گاؤں کے اندر آئے ہیں انہی سے ملواتے ہیں آپ کو اور ان کی جوانی سنیں گ اور ان کو جو آوار ملا ہے اس کے بعد وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں چلو سنتے ہیں انہی کی جبانی چلو آپ کو ملاتے ہیں شام جی سے جو کی علاقنی گاؤں کے ہیں نمسکار دوستو میرا نام شاملال میگوال میں علاقنی سے ویلونگ کرتا ہوں جلا سکھ کر دوستو میں نے سنگھرس 2014 سے کیا ہے 2014 میں پہلے میں نے میرے گاؤں سے ریجسٹریشن کروایا جس کا نام امبیٹگر نویوک مانڈل تھا جس کا ریجسٹریشن ہم نے سکھر سے کروایا ریجسٹریشن کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑی کہ ہمارے سماج پر ہتھی ازار زیادہ ہو رہے تھے تب ایک ہمارے کوئی پلیٹ فورم چاہیے تھا تو ہم نے امبیٹگر نویوک مانڈل کے نام سے سنستہ ریجسٹریشن کروایا پھر اس سنستہ کے مادم سے ہم نے گریب بچوں کے لئے ایک نیسولک کوچنگ کی بیوستہ کی تاکہ ہر بچہ وہاں پر نیسولک پڑھائی کر سکے پھر ہم نے دیرے 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 آگے بڑھتے گئے پھر ہمیں نئے اپلوٹ پر ملتے گئے آگے سے آگے پھر ہم نے بیم آرمی جوئن کی تو بیم آرمی میں ہم نے خوب سنگرس کیا گریب طبقے کی لوگوں کے آواز ہم نے اٹھائی اور پھر بلڈ کیم کروائے کئی شام جی آپ کو جب آپ نے اپنے گاؤں کا ریجسٹریشن کروایا دو ہزار چودہ میں بھارتی دلیت سائیتیا اکیڈمی دیرے دو ہزار چودہ میں اس کے بعد آپ نے کیا کیا کاریے کروائے جن کی وجہ سے آپ کو آج جو یہ امبیڈکل صاحب بابا امبیڈکل صاحب کا نیشنل آوارڈ ملا ہے تو بتائیے آپ یہ آوارڈ مجھے جو ساماجی کاریے کو دیکھتے ہوئے میں نے نیسولک بلڈ کیم کروائے ساماجی گتیودیاں کی اور سماج میں اورے جو ویرود ہیں اتیہزاروں ہیں ان کے آواز اٹھائی اس کو دیکھتے ہوئے مجھے دلیت سائیتیا کا آدمی دلی دوارہ بابا صاحب نیشنل آوارڈ دوارہ مجھے نوازا گیا تو آپ کو اس کے اندر کیا کیا کٹھنے آئی کیا کیا آپ کو پولم فیس کرنے پڑی کہ جیسے ہو سکتا نہیں ہے ہمیشہ بندہ کوئی کام کرتا ہے تو کام کرنے کے دوران بندے کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی مشکلیں آتی ہیں تو آپ کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو بھی آپ نے اگر کوئی سماجی کارے کروایا گریب بچوں کے لئے آپ نے نیشولک شکسہ لگوائی یا ماسک آپ نے باٹے اور آپ نے کئی بار میں نے بھی دیکھا آپ کو کہ یہ آپ کے اکفار کے اندر کافی آپ کی جو پرسنسٹہ وغیرہ آتی ہے اس کے اندر آپ نے بلڈ بینک لگوائے تو آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ کو کیا کیا کٹھنائی کو سامنا کرنا پڑے گا یا آپ نے کبھی سوچا ہوگا اس کے بارے میں دے وہ کام جب میں نے شروع کیا تو شروع سے کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا میرے کو کیونکہ پہلے بات میں گاؤں سے تھا کیونکہ گاؤں میں جب کام کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ آوارہ ہے لیکن اس کا پرینام لاشٹ میں نکلتا ہے تو میں نے مطلب کسی کی ناس سن کر میں نے میسن کو آگے چلاتا رہا ہمیں اور سمیسے میں پر جیسے بلڈ کیم کرواتا رہا مطلب کئی کام نیسولک ماسکی بھی تینکے میں نے اپنے خرچے بر تو کئی مطلب بھی روضی زیادہ رہتے ہیں تو ان کا سامنا ہمیں کرنا بہت پڑا میرے کو تو اب جب آپ کو یہ نیشنل آگار ملا تو آپ کے گاؤں کے اندر آپ سب کو معلوم پڑا تو جب آپ کے گاؤں کے اندر لوگ آئے تو ان کے کیا مطلب پرتی کہہ رہی آپ کے بری پرتی اور ان کے فیس پہ کیسی مطلب اتصال تھا یا ان کو مطلب ایرشاہ تھی یا کیا تھا ان کے پرتی جس سے یہ لگے کہ ہاں بھئی پہلے جب ہم اس کو ڈاٹتے تھے یا ان سے پرولم کرتے تھے یا کافی لوگ ان کا کٹھائیر دیکھ کر بولتے کہ آپ آبارا گھوم رہے ہوں جس کا فل آپ کو آج ملا اس کے بعد اس ٹائم پہ اور آج کے ٹائم میں کیا پریوٹ پر ملا آپ کو دیکھنے کے اندر دیکھو جب میرے کو یہ آوارڈ دوارہ میں چینیت ہوا تو سب سے پہلے میرے پریوار میں میرے بھائیوں میں دوستوں میں کسی کی لہر ہوئی کہ ہمارا بھائی اتنے آگے پلیٹ فارم پر پہنچا ہے یہ اتنا بڑا آوارڈ مل رہا ہے تو سب میں کسی کی لہر تھی اور دیکھو ویرود ہی ہر جگہ رہتے ہیں ایک دو ویرود کرنے والے بھی تھے لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ میرے کو چانے والے بہت ہیں اس لئے سب میں میرے یہ آوارڈ سے کسی کی لہر ہے تو شام جی ایسا ہے کہ جسا آپ کو آوارڈ ملا کسی لہر ہے کہ آپ پہلے ایک راجستان کے پہلے سے بھارتی ہیں جن کو دھاکٹر امیڈکر صاحب نیشن آوارڈ ملا ہے تو اس کے بعد آپ کو کن کن لوگ ملنے آئے کہ کن کن لوگوں نے آپ کو آکے بڑھائی دی گاؤں میں یا شہر کے اندر یا بعد میں تو آپ کو کیسے کیسے لوگوں سے بھی ملنا بڑا بڑھ میں دیکھو میں جب وہاں سے سامانے تو کر آیا تو سب سے پہلے میرے کو پریوار والوں نے بڑھائی دی میرے بھائی نے بڑھائی دی میرے دوستوں نے بڑھائی دی اور ہمارے راجنیتی گروہ ہیں میندر جی کھنڈیل وال انہوں نے بھی میرے کو بڑھائی دی پون پر درمیندر جی بھائی روال جن کی وجہ سے میں آج اس پلیٹ فارم پر پہنچا ہوں کیونکہ وہ میرے میسن کے گروہ وہی ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے بھی میرے کو پون پر بڑھائیا دی تو شام جی آپ کو جو آپ نے نام بتایا ہے وہ ان لوگوں نے آپ کو بڑھائی دی آپ بڑھائی کے پاتر بھی ہو اور اس آوارڈ کو پانے کے بعد آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے یہ مقام حاصل کر لیا اور میں ابھی سٹوپ کر دینا چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے تو آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے بابا آگے کے بارے میں دیکھو میری فیوچر پلاننگ یہی ہے کہ میں جب تک جندہ رہوں گا تب تک بابا صاحب کے میسن کو آگے بڑھاتا رہوں گا چاہے میرے کتنی بھی پرستیتی آئے لیکن میں کبھی رکھوں گا نہیں جھکھوں گا نہیں ہمیشہ آگے بڑھتا رہوں گا سماج کو آگے لے کر جاؤں گا جو کو ہم بھی یہی منوکامنا کرتے ہیں کیا ہمیشہ میڈکل صاحب کے سپنوں کو سکار کرتے رہیں پورا کرتے رہیں ان کو آدیشوں کو آگے لے جاتے رہیں اور لوگوں کو جاگریت کرتے رہیں کہ جو ہمارے ہت کے بارے میں ہے اور ہمارے ہتوں کو پانا ہمارا حق بنتا ہے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں بڑھاتے رہیں اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ گریب بچوں کو آپ نے نشود شکشہ دلائی تو اس کے بارے میں آپ کے فیملی بغیرہ نے کسی نے پریشنے ڈالا کہ آپ اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں کسی لیے کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے ماسک بغیرہ باتے تو فیملی کا آپ کا کتنا سپورٹ آئی اس کاریے کے اندر دیکھو میں جب سے سنگرز کیا تھا تو پہلے میرے فیملی سپورٹ بڑھیا تھا کیونکہ پہلے سپورٹ فیملی کا ہونا چاہیے کیونکہ میرے سبھی پریوان شکشت ہیں میرے پیتا جی بھی ایسے میں ایسا ہی ہیں تو وہ کبھی بھی میرے کو ایسے نہیں روکا کہ کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ سماج میں کوئی تو ہو جو آگیا کے اتنا کام کر رہا ہے تو میرے کو پریوان کا پھل سپورٹ رہا اس لیے میں آگے بڑھتا رہا ہے پریوان کا پھل سپورٹ رہا ہے اس لیے بڑھے کہتے ہیں کہ بچے یا بڑے گھر کا جوان کوئی بھی رہتا ہے اگر اس کو فیملی کا سپورٹ مل جائے تو پوری دنیا کا سپورٹ مل جاتا ہے تو شام جی کو جو گھر سے سپورٹ ملا تو ان کو لگا کہ پوری دنیا ان کا گاؤں اور پورا راجستان کا سپورٹ ملا اس لیے اس مقام پہ پہنچ پائے کہ ان کو نیشنل امیڈکر آوار ملا ہے جو اور اکلوتے ایسے راجستان کے جو سکھ کر جلے میں پڑھتا ہے لاکھنی گاؤں کے اکلوتے ایسے بھارتی ہیں جن کو یہ آوار سے نوازہ گیا ہے جو ان کے کاریوں سے ان کا نوازہ گیا ہے کیونکہ یہ اس کے پاتر بھی ہیں جو انہوں نے کچھ کیا ہے جو انہوں نے سوشل ورکیم جو کی ہے اس کے لئے یہ اپیشیٹڈ ہے اور انہوں کو اس لیے ملا گیا ہے تو میں جاؤں گا کہ ہمیشہ ایسے آگے بڑھتے رہے ہیں آپ اور ہمیشہ بھی انہوں کا حوانہ پوری کرتے رہے ہیں لوگوں کی اور بابا ساہب میڑ کر کے چیدھامتوں کو اور ان کے عدیشوں کو آگے لے کے جاتے رہیں اور میں چاہوں گا کہ یوہاں ہیں یوہاں جو لوگ ہیں ان سے پریدھ ہو کے آگے ان فیوچر کے اندر ایسے کام کرتے رہے ہیں جس سے کہ ہر بھارتی ایک کو اپنا حق مل سکے اپنے حق کے لئے لڑائی لڑ سکے اور کبھی بھی آپ کو اکیلہ نہ سمجھ سکے تو آپ یوہاں کو کیا سندھے دینا چاہیں گے شامدہ جی دیکھو میں تو یوہاں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھ کی اتھان کے لئے ہر سمجھ سنگرس کریں اور سنگرس کے ساتھ ساتھ پھڑائی بھی کریں تاکہ ہمارا خود کا بہوشے بھی بنیں اور سماج کا بھی ہم بہوشے بنا سکیں یہی سندھے میں یوہاں کو دینا چاہتا ہوں تو شامدہ جی آپ سے مل کر بہت بہت ہم کو اچھا لگا بہت 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 آئی آپ کو نیشنل وار کے لئے تو میں چاہوں گا آپ ایک بار اپنا نیشنل وار اگر ہماری پبلک کو دکھا دیں سامنے تو بہت اچھا رہے گا کہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ آپ کو کس سے نماز آ گیا ہے اور یہ دیکھئے شامدہ جی کو جو نیشنل وار ملے ہیں چھتی سواراستی ہے دلیت ساہتیا سامنے لن کے اندر ان کو بابا گھمرا امبیڈکر دوارہ سامنے کیا گیا ہے یہ ان کی تصویر ہے ان کے ساتھ میں اور یہ ہے ان کا اوارڈ جو ان کو نیشنل وار ملائے ہیں امبیڈکر دلیت ساہتیا اکیڈمی دوارہ دیا گیا سامنے کیا گیا ہے جلہ دھکس بھیل آرمی سکر تو یہ ان کو اوارڈ دیا گیا ہے اور یہ آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں کیسے تینوں ایک ساتھ ہے تو ان کی